السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بی ام ہسٹری کے معزز ناظرین کاراجہ حسار نیکیا اور کسٹن دنیا ہمارے لئے کم تر ہے ہمارا حدف کزل علماء ہے آپ نے ارترل ڈرامے میں یہ لفظ بار بار سنا ہوگا بہت سے لوگ کزل علماء کو کوئی شہر ملک یا پھر کوئی مقام تصور کرتے ہیں کزل علماء کا مطلب پوری دنیا کو ایک نظام میں لانا ہے جو کوئی بھی تکلیف میں ہو اس کے درد کو دور کرنا ہے ترکوں اور عالم اسلام کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کا سر کلم کر کے درد ختم کرنا ہے جبکہ ترکی نے جب اپنی فوج شاہ میں اتاری تو وہاں کھڑے ایک آدمی نے ترک فوجی سے پوچھا کہاں جا رہے ہو تو اس نے کہا کزل علماء ایک فوجی نے یہ بھی کہا ہمارا حدف افریل نہیں ہمارا حدف کزل علماء ہے اب ویسٹرن میڈیا اس نعرے پر بہت زیادہ اتراز اٹھا رہا ہے ویسٹرن میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ اب دوبارہ خلافت کی طرف قدم اٹھایا جا رہا ہے تیگر بردگان کا کہنا ہے کہ کزل علماء کوئی مخصوص حدف نہیں ہے بلکہ نہ ختم ہونے والا حدف ہے اور ہم اسلامتناہی حدف کی جانب صحیح چل رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح سفر چاری رکھیں گے اور آخری منزل اللہ کے اذن سے شہادت ہے ویسے تو اس کی تاریخ بہت پرانی ہے اسے مختلف عدوار میں بولا گیا ہے کزل علماء لفظ کو عیسائی حکمران بھی استعمال کرتے رہے اور آیہ سوفیہ کو اسے تشبیح دیتے رہے لیکن آج کے ترکی کا کزل علماء کیا ہے تیگر بردگان کا کہنا ہے کہ کزل علماء کا مطلب علائق کلمت اللہ ہے اور کزل علماء کے بہت سے انوانات ہیں مثلا ٹیکنالوجی، دفاعی سرد، ثقافت، سائنس، خارجہ، پالیسی وغیرہ تیگر بردگان کا کہنا ہے کہ ان کی نظر کسی کی بھی زمین پر نہیں ہے ان کے لئے ترکی کی زمین ہی کافی ہے کزل علماء کا ایک بنیادی مقصد پسے ہوئے ملکوں کی مدد کرنا بھی ہے اور یہ تیگر بردگان کی حکومت نے بہت سے جگہوں پر کیا بھی ہے جیسا کہ سومالیا میں، فلسطین، بلکان، سینٹرل ایشیا، میان مار میں لوگوں کی سب سے زیادہ مدد تیگر بردگان کی حکومت نے ہی کی ہے اب ترکی کے اندر سیکلر لبرل طبقے نے اس کا مطلب ایک سلطانی خواب کے طور پر اچھالا ہے حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے صرف مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کیلئے کیا جا رہا ہے اور مسلمان ملکوں کے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیگر بردگان تمہارے ملکوں پر قبضہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے تیگر بردگان نے واضح کیا ہے کہ ان کی نظر کسی کی بھی زمین پر نہیں ہے بلکہ ترکی کو دنیا میں بلند اور مسلمانوں اور انسانیت کو بلند کرنے کا مقصد ہے قیدل علماء کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کو ایک نظام پر لائے جائے جہاں ہر جگہ انصاف ہو اور ایک اللہ کا نظام قائم ہو تیگر بردگان کا کہنا ہے کہ انہیں یہ کرنے کے لئے کسی کی جگہ کی ضرورت نہیں ان کے لئے ترکی کی سرزمین ہی کافی ہے تیگر بردگان کے ترجمان اور مشیر خاص ابراہیم نے اس کی مکمل وضاحت بھی کی ہے اگر قیدل علماء کو یہ کہا جائے کہ یہ ترکی کا نیو ورلڈ آرڈر ہے تو غلط نہیں ہوگا جہاں پوری دنیا کو ایک نظام میں لائے جائے جہاں انصاف ہو امن ہو اور اللہ کا نظام قائم ہو تیگر بردگان ترکی کو ایک مضبوط نیا ترکی بنانے پر کام کر رہے ہیں تیگر بردگان کے تین بڑے مقصد ہیں جن میں پہلا مقصد ترکی کو دنیا کی معاشی سپر پاور بنانا ہے اور دوسرا سائنس اور ٹیکنالوجی میں دنیا کی بڑی قوموں میں شامل کرنا ہے اور تیسرا مقصد مسلمان ممالک کو اکٹھا کر کے مسلمانوں اور انسانیت کو آلہ مقام پر لے جانے کی کوشش کرنا ہے جہاں برابری اور انصاف اور امن ہو تو ناظرین کذل علماء یعنی سرخ سے ترکی کا نیو ورلڈ آرڈر ہے جس کا مقصد جہاں سے سورج شروع ہوتا ہے اور جس جگہ پر جا کر ختم ہوتا ہے وہاں تک صرف ایک اللہ کا نظام قائم ہو